باجوڑ میں جو سانحہ پیش آیا وہ انتہائی علمنات دردنات کربنات اور ایسا ہے کہ اس پر جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا اس میں اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق اسی افراد جن میں بیشتر علماء تھے وہ شہید کیے گئے اسی افراد شہید ہیں اور ان شہدہ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی داخل ہیں اور بے شمار لوگ زخمی ہیں معصوں کی حالت نازک ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ان علماء کو شہید کیا گیا اس کی مثالیں پچھلے دہشتگردی کے واقعات میں کم ملتی ہیں لاشوں کا جو دیکھنے والوں سے ہم نے رابطہ قائم کیا متعلقین سے رابطہ قائم کیا تو معلوم ہوا کہ لاشیں اس طرح بکری ہوئی تھی کہ دیکھنے والا بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کے آزا بھی کٹ کٹ کر ان کی پہچان مشکل ہو گئی بعض ایسے ہیں کہ جن کی پہچان کرنے میں شہدید دشواری پیش آئی ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ صرف ان کے جوتوں سے پہچانا گیا کہ یہ فلان شخص تھے مرنہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں یہ بربریت یہ سفاقی یہ انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھلوار ایسے لوگوں کی طرف سے ہوئی کہ جو خود اسلامی نظام نافذ کرنے کے دعوے دار نام اسلام کا ہے اور اس میں نشانہ بنایا جا رہا ہے عام مسلمانوں کو بھی نہیں بلکہ ایسے اہل علم کو جو اللہ کے فضل و کرم سے دین کا اس ملک میں کلمہ بلند کرنے والے ہیں ان کو نشانہ بنائے گی اور اتنی بڑی تعداد علماء کی شہید ہوئی اور بے شمار لوگ ابھی تک زخمی ہیں علاج ان کا ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ تب فرمائے سب مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدہ کو عالی درجات سے نوازے انشاءاللہ وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ ایک شہید کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا درجات انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ کر بہا خوش و خرم ہوں گئے لیکن جو ان کے پسماندگان ہیں بعض خاندانوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا کوئی کفیل باقی نہیں رہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا خاتون ہیں ان کا کوئی یارو مددگار کوئی دیکھنے والا کوئی بارز کوئی ان کے ضروریات کو سمجھنے والا کوئی باقی نہیں ان شہدہ میں خود ہمارے دارلوم کے بہت سے فوزلہ ہیں جو دارلوم سے پڑھ کر گئے اور ان میں سے بھی ہمارے دارلوم کے فاضل مولانا حمد اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ابھی دو مہینے پہلے دارلوم کے فوزلہ کے اجتماع کے میں پیش پیش تھے وہ شہید ہوئے اور ان کے گھر میں ان کی بیوہ اور معصوم بچوں کے سوا کوئی اور نہیں غرض ایک طوفان برپا کیا گیا لوگوں کو شہید کرنے کا ان کے پسمانگان کو بے آسرہ کرنے کا ایک طوفان برپا ہوا ہے باجوڑ میں جب کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری فوج کے اسکول کے بچوں پر جب حملہ ہوا تھا تو سارے ملک میں کوہرام مچ گیا تھا اور اس کی مضمت اس کی برائی اور ان کے کرنے والوں پر لانت ملامت کا ایک طوفان سرکاری سطح پر بھی اور میڈیا کی سطح پر بھی ایک طوفان مل جا تھا ہمارے ان علماء کی شہادت کے موقع پر جس طرح کا رد عمل ہماری حکومت کو یا ہماری سیکیورٹی کی طاقتوں کو جیسا دینا چاہیے تھا وہ اس درجے کا نہیں ہے جو اس وقت دیا گیا تھا حالانکہ یہ علماء کی کے ساتھ یہ سب واقعی یہ کہیں زیادہ شدید رد عمل کی متقاضی تھا ان کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت آج دنیا بالوں کے سامنے کچھ بھی نہ ہو لیکن جب یہ دنیا ختم ہوگی ناپائدار زندگی ختم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو انشاءاللہ سمبہ انشاءاللہ یہ سب سے زیادہ اونچی گردنوں والے ہوں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کیوں اس لئے کہ اس کائنات میں یعنی ہمارے اس ملک کی کائنات میں دین سکھانے والا کوئی موجود نہیں سوائے ان کے لہذا انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو دشمن ہیں اسلام کے اور پاکستان کے اور عالم اسلام کے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا ہوا ہے اس کام کے لئے کہ یہ ہے فتنے کی جڑ جب تک یہ موجود ہے یہ ملہ اس وقت تک ہم اپنے بے دینی کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ ان کو نشانہ بناو ان کو بدنام کرو ان کو مارو ان کو قتل کرو چنانچہ آپ جانا سوچئے کہ اتنے بڑے علماء کے مجمع کے اوپر بم کا دھمانکہ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے جو اپنے دعوے کے مطابق وہ اسلام نظام قائم کرنے اسلام نظام قائم کرنے کے لئے علماء کو ختم کیا جا رہا ہے علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ یقین رکھو کہ یہ سب سازش ہے دشمنان اسلام وہ چاہتے ہیں کہ یہ دین کا نام لینے والا ملہ جب تک یہ باقی ہے اس وقت تک ہم بے دینی کو فروغ نہیں دے سکتے اس وقت تک ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اس لئے وہ ان کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہے بدنام کرو اس کو جتنا ہوتا کہ یہ ملہ جو ہے محض اپنے بسم اللہ کے گمبد میں رہتا ہے اس کو دنیا کی کچھ خبر نہیں اسے کہو کہ اس کو اور کچھ نہیں آتا اس کو حساب اس کو جدید تعلیم اس کو حاصل نہیں ہے یہ بیکار لوگ ہیں جب یہ فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ان کا کوئی مسرف نہیں ہوتا ترہ ترہ سے بدنام کیا جاتا ہے اور جہاں موقع ملتا ہے تو ان کو شہید کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جاتی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنی رشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں کتنے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا مانا محمد یوسف لدیان بھئی تمہارا کیا بگار رہے تھے نہ ان کا کوئی سیاست میں حصہ نہ ان کا کوئی حکمرانی کا حصہ لینے کی کوئی عرضو بیٹھا دین کی خدمت کرنا شہید کر دو اس کو کیونکہ دین کا نام لے رہا ہے اس کے گرد لوگ جمع ہیں اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں ختم کرو مانا مفتی احمد اللہ صاحب جو جام برنوری ٹاؤن کے موطہ مانا حبیب اللہ مختار صاحب مانا عادل شہید صاحب ان سب کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ کچھ دین کا نا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جان ہٹیلی پر رکھی ہوئی ہے تو یہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں ہم اپنے بے دینی کے منصوب میں کامیاب نہیں ہوتے ایک ایک کر کے نشانہ بنائے جا لیکن یہ بھی خوب یاد رکھو کہ یہ دشمنوں کی سادشیں کتنی بھی کبھی سے قوی تر ہو جائیں لیکن اللہ جل جلالہ کی یہ سنت ہے کہ کبھی دشمنان اسلام یہ کبھی اپنی سادشوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے مار تو کتنی لوگوں کو مار نہ چاہتے ہو قرآن کا قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے حفاظت کرنے والا وہ خود ہے جلا دو اس کے نسخے اگر تمہارے دل میں جو غیض اور غزب ہے تمہارے دل میں جو آگ بڑھ کر رہی ہے اسلام کے خلاف اس اسلام کے خلاف بڑھ کی ہوئی آگ کے نتیجے میں تم چاہے نسخہ سارے نسخے جلا دو لیکن اللہ کا کلام ان بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے اس ملہ نے اس ملہ نے محفوظ کر دیا ہے بارہ بارہ سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں تو ایک بارہ سال کا بچہ وہ ایک ایک لفظ پڑھ کر محفوظ کر لے گا یہ کام کس نے کیا کالیج نے انیورسٹی نے اسکول نے ان مکتبوں نے جو مسجد کے ساتھ قائم ہے اس ملہ نے جو اپنے ساری آسائسوں کو تجھ کر وہ اللہ کا کلام بلند کرنے کے لیے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے یہ کام اس ملہ کا ہے اور ملہ کو اللہ نے بھیجا ہے ملہ کو اللہ نے بٹھایا ہے اس کام کے لیے ہزار کونسی سے کر لو تم مٹانے کی جلانے کی قتل کرنے کی مارنے کی لیکن اللہ کا دین سلامت رہے گا اللہ کے دین کے علمبردار سلامت رہیں گے ایک کو ماروگے دوسرا کے اٹھ کھڑا ہوگا دوسرے کو ماروگے تیسرا اٹھ کھڑا ہوگا یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں انشاء اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس دین کے محافظ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مسلمان قوم کو اگر یہ کہہ کر بلائے جائے گا کہ تم اسلام چھوڑ دو تو یہ آئے گی نہیں اس طرح نہیں آئے گی اس کو اسلام ہی کے نام پر بہکاؤ اس کو یہ کہ ملک میں چونکہ اسلام نظام نہیں ہے لہذا ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کر اور ایک ایسی جنگ شروع کرو اس کو کہتے ہیں چھاپا مار جنگ تو کبھی کسی کو مارو کبھی کسی کو مارو کبھی کہیں چھاپا مارو کبھی کہیں چھاپا مارو تاکہ یہ آخر مجا کے گھتنے ٹیک دیں یہ سکھایا ہے اس لیے تاکہ اسلام کا نام تو ختم کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں نہ مسلمان کو ختم کرنے کی طاقت ہے لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو اسلام ہی کے نام موسیقی موسیقی